دوستو آج میں آپ کو دنیا بھر کے سب سے مطرناک نسل کے کتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کسی کی بھی جان لینے سے پیچھے نہیں ہٹتے نمبر ٹین روٹویلر اس پرجاتی کے کتے سب سے ناکت بر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی تیزی سے حملہ کرنے میں ماہر ہوتے ہیں اس کا وجن 35 سے 48 کلوں کے بیچ ہوتا ہے اور یہ 14 75 نیوٹن کے دباب سے کسی کو بھی کاٹ سکتا ہے اس نسل کے کتے کو اگر صحیح طریقے سے ٹرین نہیں کیا گیا یا ان کا رکھر خواب ٹھیک سے نہیں ہوا تو اس پرجاتی کی کتے بہت خطرناک ہو جاتے ہیں حال ہی کے ورشوں میں ان کے حملوں سے کئی انسانوں کی جان گئی ہے جس کی وجہ سے امریکہ اور یوروپ کے کئی دیشوں میں اسے پالنے پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے نمبر نائنٹ باکسر باکسر پرجاتی کو شکاری کتوں کا بنشج کہا جاتا ہے اس کا بجن تیس سے پینتیس کلو تک ہو سکتا ہے یہ ڈوب اپنے مضبوط جگڑے سے کسی کو بھی اپنا شکار بنا سکتے ہیں یہ کتے سرکشاتمک نسل کے ہوتے ہیں سرکشا کی بھابنا سے اچھک پریواروں کے لیے یہ کتے سب سے بہتر بکر ہے نمبر ایٹ پرسا کیناریوں پرسا کیناریوں کو شکار کے لیے اٹھارہوی شتابتی کے دوران یدھ کے لیے پرشکشت کیا گیا تھا یہ شارعرک روپ سے بہت جیادہ سٹرانگ ہوتے ہیں سرکشا کی بھابنا سے یہ بہتر وکلک ہو سکتے ہیں پر عام ناغریقوں کو اس پرجاتی کے کتوں کو پالنے کی سلاحہ دی جاتی ہے نمبر سیوت ڈابرمن پنسچر ڈابرمن پرجاتی کے کتے بہت زیادہ بدھی مان اور شکتی شادی ہوتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ خطروں کو سونگ سکتے ہیں یہ سوہبھاوک روپ سے اجنابی کے پردی آکرامک ہوتے ہیں تتھا ان کا آکار انہیں اور بھی خطرناک بنانے میں ایک اہم بھومی کا نبھاتا ہے نمبر سکس مالا میوٹ اس پرجاتی کے کتے اتری امریکہ میں پائے جاتے ہیں جن کا وجن چوتیس سے انچاس کلوں کے بیچ ہوتا ہے بھیڑیوں کے سمان دکھنے بالے اس پرجاتی کے کتے انٹیلیجنٹ ہونے کے ساتھ ہی بہت ہی شکتی شالی ہوتے ہیں یدی ان کی ارجا کا سکاراتمک اپیوک نہیں ہوتا ہے تو یہ کافی آکرامک کتوں میں بدل سکتے ہیں یہ کتے سلو نرنرز ہوتے ہیں اس لیے انہیں پرشکشن دینے کے لیے بہت دہرے کی آوش شکتہ ہوتی ہے نمبر فائن بلمستر بلمستر شکتی شالی مضبوط اور آکرامک سخاف کا کتہ ہوتا ہے جس کے پیر بہت ہی لمبے ہوتے ہیں ان کا بجن 55 سے 55 کلوں کے پیچھ ہوتا ہے لگاتار پرشکشن کے ساتھ یہ کتے بہت بھروسے مند اور آکیا کاری بنتے ہیں لیکن ان کے بھی حملے کی گھٹنائے سامنے آئی ہے جن میں ان کے حملوں سے کئی لوگوں کی جان چلی گئی ہے نمبر پور بولف دو یہ کتے اور پھیڑیے کی نسل سے بنی ہے اس کا بجن 34 سے 49 کلوں کے پیچھ ہو سکتا ہے اگر انہیں صحیح سے ٹرین نہیں کیا گیا تو یہ کتے بھی کافی خطرناک ہو سکتے ہیں ان کی آکرامکتہ اور انسانوں پر ہوئے حملے کے بعد سے انہیں کئی دیش جیسے فلنینڈ نوروے اور یوکرین جیسے دیش اس طرح کی نسل پر پرتیبند لگا رہے ہیں جرمن شیفرڈ اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہے جرمن شیفرڈ 30 سے 40 کلوں بجنی بالے کتے 108 کلوں کے دباو سے کسی پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں جس کے بعد کسی کا بھی بچنا ناممکنسا ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پر ہے ہسکی ہسکی کو سلیز ڈوک کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اس پرزاتی کے کتے خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں جب یہ آکرامک مرد میں ہوتے ہیں تب کسی کی بھی جان لینے سے پیچھے نہیں ہتے اتنا ہی نہیں اس کا اپیوگ برف پر بنا پہیے کہ گاڑی کو کھچنے والے کتوں کے روپ میں کیا جاتا ہے نمبر ایک پر ہے پیٹ بول پیٹ بول پرچاتی کے کتے دنیا بھر میں سب سے خطرناک اور آکرامک نسل کے ہوتے ہیں ان کا وجن سولہ سے تیس کلو اور ہائٹ پیتس سے پینسٹ سنٹیمیٹر کے پیچھ ہوتا ہے ان کے بہت خطرناک سو بھاو کے کارن دنیا بھر کے بارہ سے ادھک دیشوں نے ان کتوں کو رکھنے پر پرتیبند لگا دیا ہے لیکن کئی دیشوں میں پیٹ بول کو آج بھی پالا جاتا ہے ان کے آکرامکتہ کو روپنے کے لیے بہتر ٹریننگ کی ضرورت ہوئی ہے 2015 میں صرف امریکہ میں پیٹ بول کے حملے سے 38 لوگوں کی موت کی پشتی ہو چکی ہے تو دوستو کیا آپ ایسے ڈاکس پالنا چاہوئے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور یدی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آج کے ویڈیو میں اتنا ہی تب تک کے لیے نمسکار